بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل قومی اسمبلی کے اجلاس کی مکمل خبر لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن تحریک انصاف کی مقصود شیصوں کے جو کیس ہے اور تحریک انصاف کا جو مقصود شیصوں کا جو بڑا فیسا سپریم کورٹ نے سنایا تھا اور کہا تھا کہ تحریک انصاف کو مقصود شیصیں دی جائیں لیکن پارلیمیٹ سے ایک قرادات منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد جو پارلیمیٹ نے جو مسلم لی قنون کی اقومت نے اور پپرز پارٹی نے اس فیصلے کو چینج کیا تھا اور پارلیمیٹ سے جو قرادات منظور ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ معاملہ لٹا گیا تھا لیکن اب اس کے اوپر ایک مکمل خبر سامنے آ چکی ہے اور پارلیمیٹ سے جو اجلاس ہے اس کی مکمل کا روائی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پارلیمیٹ میں جو قاضی فائز صاحب کی ایکٹینجن کے بارے میں تحریک انصاف والے جو خبریں دے رہے تھے اس خبروں کے اوپر اب مکمل خبر سامنے آ چکی ہے لیکن خبر کیا ہے اور اس خبر کی تفصیلات کیا ہے یہ شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ریکویرس کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپرائی پیجئے گا سال اگر روکیشن میں رتبائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں لیکن انصاف کی جو مقصود شخصوں کا جو کیس ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں پیسرہ سنا دیا تھا پارلیمنٹ میں ان کے خلاف قرآدات منظور ہو گئی تھی اور پارلیمنٹ کے علاوہ یہاں پر مسلم دی قنون اور پپرس پارٹی نے الاد الادہ اپنی درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروا رکھی ہیں لیکن اب اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی بڑی کاروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ سے ابھی کوئی بڑا ریسپونس سامنے میں دیکھنے کو مر ہے تو میری نظر میں تحریک انصاف کا جو مقصود شخصوں کے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہی آئے گا کیونکہ پارلیمنٹ کی جانب سے جو کچھ کرنا تھا پارلیمنٹ نے وہ کر دی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے تو میری نظر میں مقصود شخصوں کے جو تحریک انصاف کا جو کیس ہے اس کے اوپر 20 سے 30 دن لگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا مقصود شخص میں مل جائیں لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی تہ پائے گی اور سپریم کورٹ ہی اس معاملے کو دیکھیں گی لیکن دوسرا معاملہ جو کہ قاضی فائز حیصہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اب عکومت کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آ چکا ہے اور عکومت کے جو وزیر اطلاعاتوں نے شیعت ہیں یہاں پر عطا تارر صاحب عطا تارر صاحب نے پریس کارفرس کرتے ہوئے اور اپنا ایک بڑا پیغام عکومتی موقع پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس اجلاس میں جتنے بھی نکات ہیں جتنا بھی نکاتی ایجنڈہ ہے جو کہ تئیس نکاتی ایجنڈہ ہے اس تئیس نکاتی ایجنڈے میں عدلیہ کے معاملے میں کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث نہیں آئیں گی یعنی کہ عطا تارر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تئیس نکاتی ایجنڈہ جو کہ میڈیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے میں وہ ایجنڈہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں اس میں کسی بھی جگہ پر بھی عدلیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا تو لہٰذا جو حکومت کہہ رہی ہے اور یہ جو تئیس نکاتی ایجنڈہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں چیز جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے کہ حکومت عدلیہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی پارلیمنٹ میں ایسا کوئی کام ہونے جا رہا ہے کیونکہ عطا تارر صاحب نے اس چیز کو کلیر کر دی ہے لیکن پھر بھی جو اٹھائیس تاریخ اور آنے والے جو سیشن ہیں وہ انٹریسٹری نے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت کیا کرتی ہے اور حکومت کی صرف جاتی ہے لیکن ابھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو خبریں تاریخیں سابلے دے رہے ہیں کہ ایکسٹینشن ہوگی ایکسٹینشن نہیں ہوگی یہ خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں ایسا حکومت کوئی کام کرنے نہیں جا رہی ابھی تک تینکس فور واجنگ دیس ویڈیو ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سپریم کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اب آجے پاکستان زندہ بات اس ویڈیو کو اینڈ کے اوپر میں سم رائز کر دیتا ہوں سم رائز میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ جو چیزیں وہ کری نہیں ہیں وہ ایک دفعہ آپ کو کری ہو جائے جو مقصود شیسوں کا کیس ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی سنائے گی جو ریویو دیا گیا ہے اس ریویو کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ سمات ہوگی اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی اور قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ابھی جو ہے اس کے اوپر جو قومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن یا عدلیہ کے بارے میں کوئی بھی اپنا جو 23 نکاتی جنڈا ہے اس میں ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئے گی اللہ حافظ باکستان دین آباد وفاجہ باکستان دین آباد